اپنے اس رائے میں رکن یمانی کی تعظیم میں آئمہ کے مذاہب علمہ نووی لکھتے ہیں کہ رکن یمانی کی تعظیم کریں اس کو بوسا نہ دے بلکہ اس کی تعظیم کرنے کے بعد ہاتھ کو چوم لے یہ ہمارا مذہب ہے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو سعید قدری اور حضرت ابو حریرہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی نظریہ ہے امام ابو حنیفارہ مطلعہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم نہ کریں امام مالک اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کریں اس کے بعد ہاتھ نہ چومیں امام مالک سے ایک روایت ہے کہ وہ اس کو بوسا دیتے تھے امام احمد سے بھی ایک ایسی ہی روایت ہے یعنی تعظیم کریں اس کو بوسا نہ دیں بوسا نہ دینے میں اختلاف ہیں یعنی استحباب کے بارے میں ہے حضرت عمر نے حجرِ اسود سے کہا تو نفع دیتا ہے نہ نقصان تو یہ جو ان کے الفاظ ہیں اس بارے میں مزید ناظرین کے سامنے تشریح کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسود کو بوسا دینے کے بعد فرمایا تھا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پھتر ہے تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان اگر میں نے آقا علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا علامہ نوابی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس قول سے مراد یہ تھی کہ لوگوں کو آقا علیہ السلام کی اقتداء پر ابحار نہ مقصود تھا کیونکہ حضرت عمر کے بوسا دینے کی وجہ سب آقا علیہ السلام کی اتباع تھی حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ تو ایک پھتر ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان اس سے ان کی غرض نو مسلموں کو توہید پر مستقیم دیکھنا تھی کیونکہ لوگ پھتروں سے محبت کرتے آئے تھے ان کی تعظیم کرتے آئے تھے ان کی تعظیم سے نفع کی امید اور تعظیم میں کوتہی سے ضرر کا خوف رکھتے تھے اور بت پرستی کا یہ زمانہ ابھی زیادہ نہیں گزرا تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قدشہ تھا قیال تھا در تھا کہ انہیں بوسا دیتے ہوئے دیکھ کر کہیں کوئی شخص دھوکا کھا جائے اور اس پر حق اور باطل میں اختباس اور اشتباہ ہو جائے حق اور ناحق میں شک پڑ جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ کام تو ہم اسلام لانے سے پہلے بھی کرتے تھے اسلام میں بھی یہی چیزیں ہیں اس لئے انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ پتر بیداتی ہی یعنی خود سے نفع دیتا ہے نہ نقصان ہر چند کے حجرِ اسود میں شریعت کی اتباع کرنے سے عجر و ثواب کا نفع ہوگا حالانکہ ثواب ہے اس لئے ان کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ اس پتر کو نفع دینے یا ضرر پہنچانے پر قدرت نہیں ہے اور یہ پتر بھی ایک مقلوق ہے جیسی اور مقلوقات ہے حضرت عمر حضرت عمر نے حج کے ایامے یہ کلمات کہے تاکہ ہر جگہ کے لوگ یہ کلمات سن لے اور تمام شہروں میں یہ بات پہنچ جائے علامہ باجی حضرت عمر کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہو کہ آقا علیہ السلام اور آپ کی امت حضرت عصبت کی تعظیم استراب کرتے ہیں جس طرح زمانے جاہلیت میں کفار یعنی کافر مشرقین بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کو بذات یعنی خود سے نفع پہنچانے والا اعتقاد کرتے تھے یقین کرتے تھے تو ان کے اس اعتقاد اور یقین کی نفی کی جائے اس لئے حضرت عمر نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ ان کا حجر اصوت کی تعظیم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ہے اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے اور یہ تعظیم اسی ہے جیسے بیت اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے یا جیسے ملائکہ کو یا جیسے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا نہ اس وجہ سے کہ حضرت آدم معبود تھے نہ نفع و ذرق کے مالک تھے اس لئے انہوں نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پھتر ہے اگر میں نے آقا علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسا نہ دیتا یعنی تیری ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تجھے بوسا دیا جائے تجھے صرف آقا علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے بوسا دیا جاتا ہے علامہ ذرقانی حضرت عمر حضرت عمر کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حاکم نے ابو حارون عبدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبو سعید قدری حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا جب حضرت عمر نے تواف کیا تو حضرت عصور سے متوجہ ہو کر کہا میں جانتا ہوں تو پھتر ہے نفا دیتا ہے نہ نقصان اگر میں نے آقا لسلات و سلام تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا یہ کہہ کر حضرت عمر نے بوسا دیا اس وقت حضرت علی نے کہا نہیں یہ نفا بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے حضرت عمر نے پوچھا اس کا ثبوت کس سے ہے حضرت علی نے کہا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ أَقَدْ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَا وَإِذْ أَقَدْ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَا زُهُورَهُمْ وَدُرْضِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے جانوں پر اقرار کروایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سبوں نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے اقرار کرایا اللہ ان کا رب ہے وہ اس کے بندے ہیں اور ان سے ان کا عہد و پیمان یعنی وعدہ لیا اور اس کو ایک کاغذ میں لکھ دیا اور اس پتر کی دو آنکھیں اور ایک زبان تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمائے مو کھول اس نے مو کھولا اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ اس کے مو میں ڈال دیا اور فرمایا تو اس سے جو وفا کرے قیامت کے دن اس کی گواہی دینا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن حجرِ اسود کو لایا جائے گا جو شخص اس کی تعظیم کرے گا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا پس اے امیر الممنین یہ ضرر بھی دیتا ہے اور نفع بھی دیتا ہے حضرت عمر نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اس قوم میں رہوں جس میں اے ابو الحسن تم نہ ہو حاکم نے کہا یہ حدیث امام بقاری اور امام مسلم کی شرط پر نہیں ہے یعنی جو ان کے اصول ہے جو حدیث کے اس کی مطابق تو نہیں ہے کیونکہ ان دونوں نے ابو حارون امارہ بن حوین عبدی کے احادیث روایت نہیں کی اور دوسرے محادثین نے کہا ہے کہ ابو حارون کو تمام لوگوں نے ضعیب قرار دیا ہے اور اعمہ کی ایک جماعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے الغرز یہ حدیث ضعیب ہے اللہ مذرقانی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے حجر اسود کو بوسا دینے کے جواز سے یہ استدلال کیا ہے دلیل لیا ہے کہ جو بھی تعظیم کا مستحق ہو اس کو بوسا دینا چاہیے جواز اس کے درست ہونے جائز ہونے پر دلیل لیا ہے کیا دلیل لیا ہے جو بھی تعظیم کا مستحق ہو اس کو بوسا دینا چاہیے خواہ آدمی ہو یا کوئی اور چیز سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 امام احمد بن حمد احمد اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میمبر اور آپ کی خبر کو بوسا دینا جائز ہے آپ سے روایت ہے بعض حملیوں نے اس نقل کی صحت کو مستعبد قرار دیا ہے اور ابن ابی صحیف یمانی شافعی سے منقول ہے کہ مصحف یعنی قرآن مجید اور صالحین کی قبر کو بوسا دینا جائز ہے شواف حضرات نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید اور صالحین کی قبر کو بوسا دینا جائز ہے ان کی خبر کو بوسا دینا چومنا جائز شوافع کے نزدیک بھی علامہ بدردین عینی نے بھی حضرت عمر کے اس قول کی تشریح میں حاکم کی ذکر کردا اس روایت کو ذکر کیا ہے ابو حارہ عمارہ بن جوین کی وجہ ہے سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے نیز علامہ عینی نے لکھا ہے کہ عزرقی نے اس روایت کو تاریخ مکہ میں ذکر کیا ہے نیز لکھا ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ جنت کے پھتروں میں سے ایک پھتر ہے حنی حجر اسود اس لئے اس کو بوسا دینا جنت کے آثار کو دیکھ کر خوشی کا اظہار ہے اور ابو عبید نے غریب الحدیث میں روایت کی ہے کہ آقا نے بتلایا کہ زمین میں اللہ تعالی کا ہاتھ ہے حضرت عباس سے روایت ہے کہ آقا نے فرمائے حجر اسود زمین میں اللہ تعالی کا دایا ہاتھ ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں سے مساپہہ کرتا ہے محب تبری نے بیان کیا ہے کہ حجر اسود کو اللہ تعالی کا دایا ہاتھ قرار دینے میں یہ حکمت ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی دست بوسی کرتا اس کے ہاتھ کو چومتا اور حج عمرہ کرنے والے جب بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں یعنی خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں تو ان کے لیے اس جائز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے علمہ اسکلانی نے بھی اس حدیث کی تشریح میں حاکم کی اس روایت کا ذکر کیا لکھا ہے کہ ابو حارون عبدی بہت ضعیب راوی ہے محب تبری کے حوالے سے لکھائیں کہ حضرت عمر نے جو فرما ہے کہ تُو ایک پتر ہے نفع دیتا ہے نقصان یہ اس قدشے سے فرمایا تھا کہ کہ اسلام میں بھی پتروں کی تعظیم کی جاتی ہے جیسے زمانے جاہلیت میں پتروں بطوں کی تعظیم کی جاتی تھی اور محلب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے اس قول میں ان لوگوں کا رد ہے ان لوگوں کی ترجع کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کا دائیا ہاتھ ہے معاد اللہ اللہ تعالی عزاز پاک ہے میری رائی یہ ہے کہ محلب کا یہ رد صحیح نہیں ہے کیونکہ جن روایات میں حضرت عصوت کے لئے یمین اللہ کا یعنی دائیا ہاتھ کا لفظ آیا ہے ان میں یمین سے مراد حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ مثال اور کنایہ مثال کے طور پر کنایے کے طور پر تشبیح کے طور پر یہ آیا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے حجر عصوت یہ مثال کے طور پر ہے کنایے کے طور پر تشبیح کے طور پر ہے علامہ خستلانی نے حضرت عمر ازن ان کے اس قول کی تشریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ حجر عصوت بیداتی یعنی قدس نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن جو چیز اس میں مشروع ہے جائز اس پر عمل کرنے سے نفع بھی ہے اور ثواب بھی ہوگا اس کے بعد علمہ قسطلانی نے حاکم سے ابو حارون عبادی کی وہ روایت ذکر کی ہے جس میں حضرت علی کا یہ قول ہے کہ ایک پتر نفع نقصان بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے پھر لکھا ہے کہ حارون عبادی ضعیف راویہ نیز لکھا ہیں کہ ابن عبیش شہبان مسند عبی بکر کے آخر میں ایک روایت درج کی ہے کہ ایک شخص نے آقا علی صلاة کو دیکھا آپ حضر کے پاس کھڑے ہوئے فرما رہے تھے میں خوب جانتا کہ ایک پتر ہے نفع دیتا ہے نقصان پھر آپ نے اس کو بوسا دیا پھر حضرت ابو بکر نے حج کیا اور حضر اس وقت کے پاس کھڑے ہو کر کہ میں خوب حاکم کی روایت قطعا باطل قرار پائے گی کیونکہ جب آقا صلاة و سلام نے فرما نفع و ضرر نہیں دیتا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی اس سے معارضہ کر کے یعنی خلاف کر کے کہے نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی دیتا ہے عبدی کو علمہ زہبی نے بھی ساکت قرار دیا ہے یعنی ان کی روایت کو چھوڑ دیا فقہ اسلام اور علماء دیبن کی عبارات کی